ہر طرف مچتی ہواکار ہے ندیوں میں پانی کامبار ہے نمشکار یہ اتر بحار ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوائیس و بحار اور میں ہوں سلمان ساغر اس وقت اتر بحار کی تمام ندیاں اپنے اپھان پر ہے پڑوسی دیس نیپال میں زوردار بارش ہو رہی ہے لگتا ترائی علاقوں میں بارش کرن اتر بحار کی تمام ندیاں جل مگن ہو کر اب نچلے علاقوں میں پانی جا رہی ہے یہ ستہ مری کا لکھنگی ندی ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارے علاقے جل مگن ہو چکے ہیں یہی آپ دیکھیں گے یہ جو پاس کا علاقہ ہے یہ اس طرف ریلوے ٹرائک کے پاس جو جگی جھوپڑی لگی ہوئی ہے یہ خانہ بدوش لوگ ہیں جی ہاں وہ خانہ بدوش جن کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے گھومکروں کی طرح بیٹھتی ہے ایک تو کرونا کال کی مہماری اوپر سے ہر سال کی طرح سیلاب 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 پانی 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 آخر سرکار اور سسٹم ہر سال سیلاب کی دعائی دینے والی سرکار ہر سال کل سے پیکچ بھیجنے والی سرکار اور ہر سال سیلاب کے متاثر اور ایفیکٹڈ لوگوں کے لیے چھ ہزار روپے نام ماتر کی دینے والی سرکار کیا اس چھ ہزار روپے سے اس طوفان کی بھرپائی ہو جائے گی کیا اس طریقے سے آپ چھ ہزار روپے ایک بار ایک سال میں سیلاب کے نام پر دیتے ہو لیکن ندیوں کے تکبندوں کے باندھ نہیں باندھے جاتے ہیں سیلاب کو روپنے کے لیے پختہ انتظام نہیں کی جاتے ہیں آخر سرکار بنائی کیوں جاتی ہے آخر سرکار جتائی کیوں جاتی ہے آخر سرکار تک آواز پہنچائی کیوں جاتی ہے کیا ان آوازوں کا کوئی معنی ہے ابھی یہ جھجرے پل ہے یہ لکھندہی ندی کا ریلوے لائن کا جھجرے پل ہے ہم اس پل کے مہارے پر کھڑے ہیں اور دوائس آف بیہار ہمیشہ گراؤنڈ ریپورٹنگ کرنے میں بلیف کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پورے اتر بیہار کے سارے نچلے علاقے جلمگن ہو چکے ہیں سیتہ مڑی، بیتیا، موتیہاری، شوہر، دربنگا، سمستیپور، مدیبنی یہ تمام علاقے جلمگن ہیں دربنگا میں ریلوے ٹریک کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے سیتہ مڑی کے بات پٹی میں ریمین روڈ کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے سیتہ مڑی، سورسن روڈ، سیتہ مڑی، چروت روڈ، سیتہ مڑی، پپوری روڈ، سیتہ مڑی، بھٹا موڑ روڈ تمام علاقوں کے روڈ پر سڑکوں پر تیز بہاؤں سے پانی بہرہ آبی خبر آئی ہے کہ مطیحاری میں بھی ایک پل کا جو پہنچ ہوتا ہے وہ حصہ بھی ٹوٹ چکا ہے تو یہ آلہ صاحب آخر بیہار ہمیشہ اس طرح سے سہلاب کا ڈنس کب تک جھیلتا رہے گا کب تک لوگ پرائن کرتے رہیں گے کب تک لوگ بھوکھو مرتے رہیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کال میں نہ صرف ایک گھر بلکہ ہزاروں گھر ہم اس پر سے خطرے اس لئے مول لیتے ہوں کیونکہ خبریں آپ تک دکھلانی ہوتی ہے یہ چلو بھائی یہ ستہ مڑی کا ریلوے جھجرے پل ہے اس پل کے آس پاس کئی جو علاقہ یہ جو جھوپڑی آپ دیکھ رہے ہیں جو جھوپڑی ڈوبی ہوئی جھوپڑی ہے یہ گھر ہے صاحب یہ کسی جانور کے رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ گھر ہے تمام مکان کو پانی نے اپنے آگوش میں لے رکھا ہے ہم آر بھی دکھاتے ہیں آپ کو آگے چلتے ان تمام مکانوں کو جل پر لینے اپنے آگوش میں لے رکھا ایک تو کرونا کی جو مہماری چل رہی ہے اس میں لوگ کے خود بخود ہوش رہے ہوئے ہیں کئی ساری ایسی موتیں ہوئی ہیں جو سندگد ہیں لیکن کئی ساری ایسی موتیں ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں یا پھر سرکار کہتی ہے سسٹم کہتی ہے کہ ان ہونے والے موتوں کے جو لوگ ہیں ان کی جانچ ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے یہ خانہ بدوش جی ہاں یہ مکمل طور سے خانہ بدوش نہیں ہے ان کا اپنا ایک گھر ہے اپنا ایک ٹھکانہ ہے ہر سال سہلاب آتا ہے ان کی زندگی ویران ہو جاتی ہے ہر سال جب پانی بڑھتا ہے تو ان کو پینے کے لئے پانی ہوتا ہے وہ گھڑ جاتا ہے ہر سال جب پانی بڑھتا ہے تو یہ بے گھڑ ہو جاتے ہیں کب سے ایسا حال ہے کب سے یہاں پہ ہیں آپ لوگ دس پندرہ دن سے زور سے بولیے گا دس پندرہ دن سے دس پندرہ دن سے ہیں پانے پینے کے لئے سارکار کچھ دے رہی ہے سچ بولیے گا ابھی تک کچھ نہیں ملا پار سال کے ہے پار سال کے ہے اس سال کچھ نہیں ملا نہیں کوئی مدد نہیں ملا خالی پانک ملا تو خالی پانک ملا ٹرین چلتی ہے ٹرین نہیں چل لئی ہے ٹرین چلتی ہے تو ڈر بھی رہتا ہوگا کہ آپ ریلوے کنارے دیکھتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے دیکھئے ان کی زندگی یہ صرف کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے جب جب سالاب آتا ہے تب تب اتر بیہار کے علاقوں میں ہزاروں زندگیاں اس طرح سے پٹری پر چلی آتی ہے آپ بتائیں گی اپنا کچھ 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 کھائی لے کچھ ہو کھائی لے کھائی لے کھائی لے کھائی لے بولی لے بولی لے بولی لے کیا سرکار کے طرف سے کوئی رعایت کوئی مدد آتی ہے کوئی مدد نہ ڈال چاول آنٹے پوچھو نا پوچھو نا پوچھو نا تو آپ ایسے جگہ تو روٹی روٹی سا مر گے لابے ایک دن کھائی لے بھوکے کیا کام کرتے ہیں آپ کے پتی میرا پتی تریک سا چلاتا تھا ابھی تدہ اور اپنی میں گیا ہے اپنی میں گیا ہوا ہے تو ہر سال یہی حال ہوتا ہے تین بچے ہیں تو تین بچے ہیں جو ذرا دکھا ہے اس طرح یہ ان کے حالات ہیں یہ ہے خانہ بدوش لوگوں کی زندگی یہ پروپر طور سے یہ خانہ بدوش تو نہیں ہے لیکن ان کے ایسے حالات پر رونا آٹا ہے ایک تو کرونا کال کے اس چکرگیوں نے انہیں گھیڑا ہے اور دوسرا اس سیلاب نے آخر ہر سال یہ غریب سیلاب کیوں جھیلتے ہیں حالانکہ نہ صرف غریب کئی سارے پکے اور پختہ مقام بھی اس سالات کے زد میں ہیں جو پیٹلو اس کو تارکو اس میں آپ دیکھیں گے اس طرف لگتار یہ تمام جھوپڑیاں یہ تمام چکری یہ تمام انہی بیبسوں کے ہیں اس طرف بھی دکھلاو اس طرف کیا دکھت ہے کیا پریشانی آپ لوگ یہیں کہ ہیں چلے تھک لیجے کیا دکھت ہے کیا پریشانی ہے پریشانی بہت زیادہ پریشانی ہیں لوگ کو کھانے پینے کے بیوستہ سافی نہیں ہے لوگ بہت بھوٹ مر رہے ہیں اچھا لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے لوگ پڑا یہ سب چھننے والے لوگ ساوے ہیں پہلا چلاتے ہیں رکشا چلاتے ہیں وہ لوگ ہیں لوگ کو کھانے کے لیے نہیں ہیں نہ رہنے کے لیے صحیح سے جوگہ ہے لوگ کا بیوستہ سرکار کرے پروپل بیوستہ ہو اچھا ہر سال بہت آتا ہے ہر سال لوگ در جاتے ہیں پہلے جو نچلے علاقے میں جن کا مقام ہے جن کا نچلے علاقے میں دھر ہے چاہے وہ چھت کے مکانوں پختہ ہو کمزور ہو پھوس کے ہو کھپڑے کے ہو لوگ در جاتے ہیں سرکار ہر سال چھے ہزار روپیہ دیتی ہے اس چھے ہزار سے کیا ہونا ہے وہی تو چھے ہزار سے کیا ہوگا مہنگائی کا اتنا جمعہ سرکار کچھ ایسا انتظام کرے کہ باگ نہ آئے موٹا باند دیا جائے ایسا مضبوط باند بانا جائے کہ جو نچلے علاقے ہیں اس علاقے تک پانی نہ پہنکے آپ کانے پینے کا سامان جو رہتا ہے وہ سب بھی دوبیاتا ہے آپ بہت حلکے ملے رہے ہیں ممک ملے کا رانی عنہ رہے ہیں ٹ vari عنہ رو منٹی فائیم سے آپ کپڑہ لگائیں Ide Frankenpopہ رومال سرکتے ہیں آپ یاد رکھئے آپ کو اگر کرونا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو لیکن آپ کے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہوں گے بچے ہوں گے ان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے آپ ان کے لئے کم سکتا ہے آپ بھی سکتے ہیں کہ یہ لکنہی ندیکہ ججرے پول ہے اور یہ لکنہی ندیکہ کراوہ یہ ویڈیا مندر اسکول ہے یہ یہاں پر پوڑا پاٹ ہوتا ہے ایک مٹ ہے اور دوسری طرف یہ پورے جو مکان ہے یہ سارے کے سارے مکان جلمدن ہو چکے ہیں دبائی صاحب بیار پچھلے سال ان تمام ایڈاکوں میں ڈیا منجید کمار سنگھ کے ساتھ جل بوٹ پر بیٹھ کر کے آپ تک ریپورٹنگ کیا تھا کیا مدد ہے کیا باتا رہی ہیں کیا دکت ہے ڈیا مرہ لائی تا کچھ مل بو کل کائی بولو باتی لگائیو دل کائی کھانو ملائی آیا مرہی تا کوئی ڈیا پھی ہم کوئی نہ رہا پچھلے بار مدد ہوئی تھی مدد ہوئی بلائی آیا مرہی تا کچھ ڈیا پچھلے بار کیا مدد ہوئی تا جو اس سال نہیں ہوا پاورتا کھانا بھی مل رہا ہے ہم نہیں سکے ڈیا پچھ مل رہا ہے مونپ پہلے سالی لے پیٹھو اے نا اینکر لوں ہاں ڈیا ماتروم آماری تا وہ پانی ونی نا کے بے واسطہ نہ آیا ڈیا بات روم کے بے واسطہ ہاں ڈیا لگائے لائی دوس دن پندرہ دن پندرہ دن سے پانی تنکی لگا لکائی پانی ٹنکی ہے پانی نہیں ہے نا ہاں صاحب حضور سرکار جل کے سنسادن منتری آپ پرابندن منتری آپ کو آدھا پرنام نمشکا سلام مہان ہے آپ کا کام حضور دیکھیں یہ تمام لوگ خانہ بدوش بن کر اپنے زندگی بٹا رہے ہیں اس جل پرلہ میں اس پانی پانی میں بھی ان کو پینے کے لیے شد پانی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ دس مجھے پہلے بھی خبر مل چکی ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگ بتا ہے ان کا کہنا ہے کہ دس دن پہلے یہاں پر لاکھے پانی ٹنکر لگایا گیا اس میں اب تک پانی نہیں لاکھا لکھا گیا کیا حضور یہ سسٹم ہے اگر سسٹم ایسا ہے تو ہم آپ کے سسٹم کو سلام کرتے ہیں آئیے دکھ رہتے ہیں دوائش و بیہار ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا گھوم ریپورٹنگ کرتا رہے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کمیاں کہاں ہے کیونکہ میڈیا سرکار کے آئینہ ہوتی ہے ہمارا کام ہے آئینہ دکھانا نہ ہم کسی کے دوست نہ کسی کے دشمن ہم آئینہ دکھانے لالے ہیں سو آئینہ لیے پھرتے ہیں یہاں پر کچھ محلائے بیٹھی ہوئی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا برا حال ہے کیسا درد ہوگا کیسے ان کی زندگی بیٹھتی ہوگی ان کے اپنے مکان ہے صاحب ان کے مکانوں میں پانی ہو چکے ان کے مکان میں یہاں تک مکان جو ہے پانی سے شرابور ہے اس لئے انہوں نے اپنا مکان چھوڑا ہے اور صرف اس سال نہیں ہر سال چھوڑتے ہیں نہ جانے سرکار کہاں سے ہوتی ہے پندرہ سال کی سرکار حالانکہ انتیس بابو بہت سارے کام اچھا کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے روڈ پل پلیا نالوں کا نرمان کیا ہے لیکن صرف ایک سیکٹر دیکھنا مناسب نہیں ہے آپ کو تمام حلکوں پر نگاہ رکھنی پڑے گی اور میڈیا آگر گرانڈ ریپورٹنگ کرتا ہے آپ کا خبریں پہنچاتا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے حضور آپ کو سننا چاہیے بابو لوگ کیا دکت ہے یہ نہیں بلیں گے ایسے ہی لوگ جو لوگ نہیں بولتے ہیں ان کا حق ان کا حصہ کبھی نہیں ملتا ہے جب آپ بولو گے جب آپ للکارو گے تو آپ کا حق اور آپ کا حصہ ملے گا یہاں پر بھی کچھ لوگ ہے آپ دیکھئے ان کا کھانا کھانا دیکھ لائیے یہ کھانا ہے ساہب یہ حالات ہیں اور اس وقت کتنا بجرہ ہے ابھی تقریباً چار بجے چار بجے کتنا ہو رہا ہے چار بج رہے ہیں چار بجے اس بچے کو کھانا ملا ہے سوکھا یہ حالات ہیں یہ زندگی جی رہی ہے کیا دکت ہے ہم کہا بولے ساہب میرا تو بات سرکار تک پہنچ بے نہیں کرتا ہے تو ہم کہا بولیں گے بولیے آج نہیں پہنچے گا تو کل پہنچے گا پہلے تو پہلے تو آپ اپنا اپنا چھوہ سا ناکھ موڑھ دھگ لیجیے ہم پھر آپ سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہا بولے ساہب ہمارا بات سرکار تک پہنچ بے نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی سارے بیان دیئے ہیں میں جب یہاں سے پاس کر رہا تھا تمہیں نے کہا کھلی پھنٹ کسی چی کام نہ کری چی میں کیا کروں ساہب میں سرکار نہیں بس میں تو سرکار کو آئینہ دکھانے والا حصہ ہوں جی اس سے پہلے جو بار ہایا ہوا تھا تو اس میں رنجیت بابو کولکٹر نہ تھے تو اس میں ہم لوگ کھانا کا بیوستہ پانے کا بیوستہ یہاں تک کی بیجلے کا بیوستہ ہوا تھا جی ہو گیا تھا جی ہو گیا تھا وہ تو کھانا پانے کا کیا بتائیں نینے تک نہیں آئی دیکھنے تک نہیں آئی کہ ہم لوگ کئی سے ڈوب رہے ہیں کہ دھوس رہے ہیں سی او آئی سی او میڈم آئی نہیں نا سی او میڈم نہ آپ کو کولکٹر صاحب آئے تھے نہ مکھیہ آئے تھا کوئی مکھیہ بھی نہیں آئے نہیں کوئی نہیں آئے تھا ہم لوگ سے ملے بھی آپ کے پانچات میں آپ لوگ کا وٹالیسمن نام ہے ہاں سب کچھ وٹ دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں ہم لوگ میں سالپچمی میں آتے ہیں اس کے بعد ہی مکھیہ نہیں آتا ہے ہم لوگ کا مکھیہ بھکھاری رائے ہیں کynthia کیوں نہیں آتے ہیں اب کیوں نہیں آتے تو وہ جانتے ہیں لیکن نہیں آتے ہیں وہ لیکنیں پھون نہیں کیا آپ نے مکھیہ کو ہم لگ لوگ پھون کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ آپ انچیں پر چلے جائیے لیکن آیا نہیں کوئی دیکھنے کے لیے یہ آتا کہ پولیس پروھاری بھی نہیں آتا ہے کچھ دیکھنے کے لیے لوگ ڈاؤن کے کارن سے ہم لوگ کا کام دھندہ بھی نہیں چل رہا ہے اور بھوک کے مارے بچہ لوگ ترف رہا ہے ہم لوگ کے اچھا سے کھانا نہیں ملا ہے پیسہ کے لیے پیسہ پیسہ کے ہم لوگ موتاج ہے اور کچھ بھی نہیں ایسا ہے کہ ہم لوگ سبیستہ ہے جو ہم لوگ اچھے سے کھایا اچھا سر رہا ہے ایک مہلہ بتائے گی پانی کا ٹنکر آیا ہے دس دن پہلے پانی نہیں ہے ہاں ہم بھی تو بتائے پانی تو آیا تھا پہلے بار پانی آ کر لگا اس کو بات ٹنکر ہے لیکن اس میں پانی نہیں تھا پانی نہیں نہیں ہم لوگ ادھر بغل میں جو ہے یہاں پہ ساپ بھی آتا ہوگا آپ تو بیچھو بھی دو چار بچے کو کٹ لیا تھا کٹ لیا تھا ہاں یہاں پہ کھائی کہ بیچھو بھی نہ نکلتا ہے لائن بیوستہ تو ہے نہیں اندھیرہ میں رانا پڑتا ہے تو بیچھو بھی آ جاتا ہے نکل جاتا ہے چھوڑے پہ ماسک نہیں لگاتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کم سے کم چلی تو بارڈ والی بات الگ بات ہے لیکن ماسک لگانا جیسے ہم نے یہ لگایا ہوا چہرے پر کہ آپ جو بولنگی تو ہم کو نہیں لگے گا تو اس طرح سے آپ کو بھی لگانا چاہیے کہ اسے لگائیں گے ہم لوگ پاس تو پیسہ نہیں تو ماسک کہاں سے کھڑی دیں گے نا ایسے دو پٹا بان سکتے ہیں تو کب تک دو پٹا ہم بان سکتے ہیں مدین کو پچے جو مرد لگا ہم لوگ کا سب سے بڑا پروپلم ہے تو آپ ابھی سرکار سے کیا کہنا چاہیے سرکار سے کہنا چاہیں گے ہم لوگ ڈوب رہے ہیں ہم لوگ کا کچھ نہ کرے کم سے کم کھانا پینا کا بیوستہ کر دیں تھرہ سا بھجلی کا بیوستہ کر دیں اور پانی کا دوسرا میں کہوں استے کچھ نہیں چاہیئے جا ہم لوگ ڈوب رہے ہیں سرکار سے بس صرف اتنا کہنا ہے تھوڑی سی بجلی کی بیوستہ کر دو اور ہمارے لیے پانی کا بیوستہ کر دو کہ سرکار گری پر لاحق ہے کہ اگر لوگ ترپتے ہوئے لوگ بھوکے لوگ اور اس طرح سے لاچار اور مجبور لوگ جب کھانا اور پانی اور اپنی لاچارگی بیان کرے اور سرکار اور اس کا سسٹم ان کی کمزوریوں کو ان کے دکھا اور درد کو پورا نہ کر پائے دیکھیں ایسے حالات میں رہتے ہیں یہ تمام لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ ستہ مری کی لگ بگ تمام ندیاں جل مگن ہو چکیوں اس طرح سب ماسک لگاتا ہے کیوں نہیں ہے آپ تمام لوگ ماسک لگائیے ماسک نہیں لگائیے گا تو آپ کو دکھت ہوگا کرونا بہت تیری سے پھیل لہا ہے تو ایک تو کرونا کی مہماری اب بیہار کے تمام علاقوں میں کرونا پھیل چکا ستہ مری میں بھی ہر دن درجنوں کرونا پوزیکٹیو مریض نکلے جا رہے ہیں آپ تگہ ماسک نہیں لگائیں گے کہیں بھی آپ دنیا کی کسی بھی حصے میں دھواشو پیار کو سن رہا ہے تو ہاتھ جو کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ماسک لگائیں ماسک نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو کپڑے کا بنا ہوا ماسک لگائیں آپ رومال دستی سے مان لیں اپنے چہرے کو جب آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں اور کوفش کریں کہ آپ بے ہو جا کہیں نہیں نکلیں مچلے علاقے والے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں ہر سال بار میں ہر دن ایک زیروں میں کم سے کم چاہ پانچ بچوں کی ڈوبنے سماتھ ہوتی ہے تو آپ اگر سجل ہو جائیں گے ماتھا پتہ اپنے چھوٹے بچوں پر دھیان لکھیں گے تو اپنا درد اس طرح بھی لوگ بیان کر رہے ہیں مچھلے علاقوں میں جانے سے بچوں کو رکھیں ستہ مڈی کی تمام ندیہ جلمگن ہو چکی ہے سبھی ستہ پرخند پرحابیت ہو چکے ہوئے چلوت ستہ مڈی پوپڑی نامپور بات پٹی ڈومڑا میجر گنج ڈرگنیا رونی سہپور سورسند بیلسند سونبرسہ ان تمام علاقے جلمگن ہیں دیہا سرکار سے انرود ہیں کہ وہ پورے اتر بیہار کو جل پر لے گھوچت کیا جائے باد گرست گھوچت کیا جائے اور یہ جو چھ آزار ریپیہ جو ہے نا اونٹ کے اموں میں زیرا اس کے لیے بہتر انتظام سوچئے اور اگلے سال کے لیے باندھ کا محمد بہترین طریقے سے کرے تاکہ پانی یہاں تک نہیں پہنچے یا پھر اس طرح کے ڈیم بنائے جائے بیہار میں اس طرح کے حالات بنائے جائے اس طرح سے ساتھ سامان سے لیس کے جائے کہ پھر سے باہت کے چپیٹ میں لوگ نہ آسکے حالانکہ یہ کورونا کال جاری ہے آپ ساردھان رہے ہیں سٹرک رہے ہیں یاد رکھے کورونا بیماری سے بچنا اسی فیصد آپ کے ہاتھ میں ہے پھر سے کہوں گا کورونا بیماری سے بچنا اسی فیصد آپ کے ہاتھ میں ہے دو دو سنکت بیہار کے لوگوں پر کھڑا ہے ایک تو کورونا جس نے پوری دنیا کو اپنے آگوش میں لیا ہے دوسرا جل پر لے حالانکہ ہندوستان کے اور بھی کئی علاقوں میں جل پر لے ہے لیکن اتر بیہار کے علاقوں میں یہ نظارہ کچھ زیادہ ہی دیکھ رہا ہے لوگ مجبور ہیں لوگوں میں ہاہاکار ہے روٹی تک نہیں ملتے ہیں اور پرکٹر صاحب سے میری پکار ہے کہ حضور پکار سنیے اور ان کی دکھ درد کو باتنے کی کوشش کریے اگر آپ کو ہمارا نیوز پسند آتا ہے تو لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور ہمارے اسی نام کے دوائی سو بیہار نیوز نام سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویب سائٹ پر بھی ہماری خبر دیکھ سکتے ہیں دیکھتے لیے دوائی سو بیہار سروج راجہ کے ساتھ سلمان ساغر ستا مری جھجری پل سے